بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پڑھائیاں زور و شور سے شروع ہو گئی ہیں اس لئے اور بھی زور و شور سے کہ آج ہم اپنا ایک اور ٹوپک کو ختم کر کے نیکس ٹوپک کو سٹارٹ کر دیں گے تو آپ تھوڑی سی زیادہ توجہ رکھے گا اپنی پڑھائی کے لئے ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں تو ہمارا حضب روایت ہمارا پریویس لیکچر رہا تھا وہ ڈیوٹیز آف پارٹنر سے مطاللک تھا اور پارٹنرشپ ورسز ڈیفرنٹ اورگنیزیشن جس میں ہم نے دیکھا تھا کو اونرشپ کو ہم نے دیکھا کلبز دیکھے تھے دو اور بھی تھے جس میں کمپنیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہندو جوائنٹ فیملی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا جنرلی ڈسکس کیا تھا جنرلی ڈسکس کیا تھا ایکویلنٹ اور کمپیٹنٹ اور اور وید کمپیر ٹو ٹو پارٹنرشپ بٹ دی آر ڈیفرنٹ جو کہ ہم نے لاسٹ لین دیکھا اور اگر آپ مزید پر ضرور دیکھنا چاہے تو اس سے مطالق آپ کو ہند آوٹس میں اور ایم سی شکلہ کی بک میں بھی آپ کو کافی ڈیٹیل مل رائے گی تو آپ کو جو مناسب لگے اس بک کو تھوڑا سا فالو کر کے ضرور دیکھے گا ڈیوٹیز آف پارٹنر میں ہم نے جو ہماری ڈسکسن تھی آپ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پریویس ٹو لیکچرز اس کی اگر ہم بات کر رہے ہوں رائٹس آف پارٹنرز اور ڈیوٹیز آف پارٹنرز وہ تمام باتیں وہ تمام ایکٹس عمل جو کہ ایک اچھے رلیشنشپ کے لیے ہونے چاہیے ہیں یعنی one have to be faithful one have the partner have to be faithful the partner have to be sincere with the organization with the firm with the partners with the partnership and ڈھوٹ نہ بول رہا ہو وغیرہ وغیرہ چیزیں اگر آپ اچھی انٹینشن میں کام چلائیں گے تو آپ کے رائٹس اور ڈیوٹیز ساری ساری پوری ہو جاتی ہیں ایک عام سمجھ کے آدمی کی طور پر اسے آرڈنری پروڈنس کی سمجھداری کہتے ہیں آرڈنری پروڈنس کے ساتھ چیزوں کو آن بورڈ رکھیں لوگو اپنے پارٹنر سے ڈسکس کریں کہ اب یہ مسئلہ ہے اس کو کیسے سولڈ کیا رہے تو that is the better way سیکنڈلی یہ بالکل سمجھا جا رہا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ آپ نے ڈوکومنٹس ضرور دیکھی ہوں گے جس سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ ہم نے ایک 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 فرم بنانی ہے میرے وہ سٹڈنس جو جن سے میری براہ راز اس سکرین کے طرح ملاقات نہیں ہوتی ان سے جب میری بات چیز ہوتی ہے ان کو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے تمام سٹڈنس کو ایک ایک فرم بنواتا ہوں یہی میں ایسے آپ سے بھی ایک سپیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک عدد فرم ضرور بنائیے فرم بنانا کوئی بہت انوکھا مشکل چیز نہیں ہے آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے بیس سال میں پچیس سال میں آپ کی ارگنیزیشن کہاں تک جا سکتی ہے اور کہاں تک پہنچنا چاہیے اس سے ایک سٹپ پہلے آئے تو آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اگلے پانچ چھ سال میں آپ کو کس جگہ پہ موجود ہونا چاہیے آپ کا کیا فائنانشل سٹیٹس ہونا چاہیے مطلب ظاہر ہے آپ لوگوں نے پہلے تو یہ سٹوگری پانچ چھ سال میں تو ہماری شادی ہو جانی چاہیے اس سے کوئی اتنا ضرور ہونی چاہیے بلکہ آپ کو آپ کا ساتھ دیتے ہوئے اس سے کہیں پہلے ہو جانی چاہیے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کوئی شخص آپ کو اپنی بیٹی کیوں دے یا کوئی شخص جو لڑکی ہیں ان کے لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو اپنے بیٹے کے لئے کیوں بسند کرے عام طور پہ جو بیس لائن سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایک تعلیم یافتہ وہ شرط بری ہو گئی ایک شریف امید ہے بلکل ایسے ہی ہوں گے اور نمبر تین تیسرے نمبر پہ آپ فائنانشلی کچھ سٹرونگ ہوں یا آپ کے پروسپیکٹس ہوں کہ آپ پروگریس کر سکتے ہیں آپ آگے نکل سکتے ہیں آگے پروگریس کرنے کے لئے اگلے پانچ سال سات سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ تو آپ نے ابھی ہی کرنا ہوگا سٹارٹنگ ایون فروم ٹوڈے جب آپ میری بات سن رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ فیصلہ بھی لے سکتے ہیں اور ایسا فیصلہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کس جگہ پہ پہنچیں گے یعنی کیا آپ کے پاس آپ کی اپنی گاڑی ہونی چاہیے یا گاڑیاں ہونی چاہیے ہیں جو آپ کے علاقے کا اچھا سکول ہے آپ اس میں اپنے بچوں کو آپ capable ہوں کہ آپ اس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں یا جو شہر کا یا سوبے کا یا پاکستان کا جو بہتر یا بہترین سکول ہیں اس میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں اور یہ کہ کتنے عرصے کے بعد آپ کوئی بھی بیرون ملک سفر کرنے کے بیبل ہوں ہوں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس جگہ جانا چاہیں آپ سعودیہ جانا چاہیں حج کے لئے یا پھر آپ تھائیلینڈ جانا چاہیں لیکن آپ اتنا پیسہ بنا چکے ہوں تو اتنا پیسہ بنانے کے لئے آپ کو کیا کام کرنا چاہیے ہے وہ وہ دیٹ ہس بی سٹارٹ رائٹ ناؤ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض جو سٹوڈنٹ سے وہ ہم تو دس دفعہ ملک کی چکر لگا چکے ہیں پچاس ملک دی چکے بہت اچھی بات ہے اپنے پیسے پہ یا اپنے والد کے پیسے پہ اگر آپ نے پیسے خود کمائے ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ اپنے ابا کے پیسے پہ گئے ہیں اپنے گھر کے خاندان کے زمینوں کے پیسے پہ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن پھر آپ اس ریس میں شامل نہیں ہے کہ جی اب آپ کو مزید آگے پراغرس کرنی ہے نہیں کرنی اور کتنی کرنی ہے جن جو عام طور پر میرے سورنٹس جن سے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں پڑھائی تو بھی شروع کرتے میرے ایک دوست ہے وہ جسے کہتے جدی امیرے تو جب میں نے اپنی گاڑی لی نہیں گاڑی بدل لی کچھ اور زمین پلوٹ وغیرہ تو اس کے بعد وہ آکے مجھ سے ہر دفعہ بہت ہی خوشی میں آکے مطلب شکل سکتا ہے یہ خوش ہے اور بہت مبارک ہو میں نے کہ تم تو اتنی بڑی گاڑی میں آئی ہو میں میرے مجھ سے بہت آگے ہو لیکن خود کم آ رہے ہو یہ بہرحال ایک بہت تفصیلی بحث ہے کہ ابا کے پیسے کو کیا ہمیں خرچہ کرنا چاہیے ابا کے پیسے کو نہیں خرچہ کرنا چاہیے چائنا کی کہاوت ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا سمجھدار ہے بیٹا سے مطلب اولاد اگر آپ کی اولاد سمجھدار ہے تو آپ کو تو اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا رستہ خود بنائے گی اور اگر آپ کی اولاد سمجھدار نہیں ہے نا اہل ہے نکمی ہے تو ابھی اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پیسہ اڑا دے گی پیسے وہی ہوتے ہیں جو آپ خود کمائیں جس جس کے آپ جس پہ آپ نے محنت کی ہو یہ ایک اہمومی رائے ہے اور میری بھی رائے یہ ہے کہ پیسہ وہی ہوتا ہے جس کے لئے آپ نے محنت کی ہو اور محنت کے لئے آپ نے آمدنی کے ضرائع آپ کون کون سے جون سکتے ہیں اس پہ آپ ضرور سوچ بچار کرنی چاہیے ناجائز ضرائع کے ضرائع بالکل اپنی جگہ موجود ہیں سٹارٹنگ ویڈ موبائل سنیچنگ یا پرس چین لینا یا چوریاں کرنا آپ ڈاکے ڈال رہے ہو آپ سے مرد کوئی بھی کر رہ ہو تو اس سے بھی آپ ایسا جنریٹ کر لیتے ہیں میں بڑی خلیسی آپ کو بات بتا رہا رہا ہوں تو اس کے دو بات ہیں پھر کیوں رہے ہو یہ کام کرنے والے اتنے سمجھ دار ون پرسنٹ پڑھے لکھے جو بیسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں ان جیسے نہیں ہوتے چلو اگلے پانچ سال سات سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد جب ایک گروپ آف سمال چلڈرن بیٹھا ہوگا اور آپ اس میں باتیں کریں گے ایک چھوٹا بچہ کہے گا میرے ابا جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں دوسرا کہے گا میرے ابا انجینئر ہیں تیسرے کہے گا انہوں نے بیسس ایڈنیسیشن پڑھا ہوئے کوئی کہے گا زمینوں میں کام کرتے ہیں ایک میں سے ایک اور بچہ بھی ہوگا جو کہے گا میرے ابا جو ہیں وہ چور ہیں وہ ڈکیت ہیں وہ قاتل ہیں تو آپ کا اس میں کون سا بچہ ہونا چاہیے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے جناب ہمارا سوچ گا آپ بشا ٹی وی یقینی طور پر دیکھتے ہوں گے اس میں ایک کلپ ساتھ نے چھوٹے چھوٹے سے ذرا سوچ گا کہ آپ کو اپنے گول کیسے سٹ اپ کرنے چاہیے ہیں اور آپ کو اس حساب سے کیسے چیزوں پہ پر پر کرنی چاہیے سٹ پر دیکچرز ہم لوگ دیوٹی اور پارٹنرشپ is ڈیفررن پھرم ادھر ارگنیزیشن یہ ہم لوگوں نے پریویس پڑھا تھا اور اس کے بعد ہمارا پارٹنرشپ فور اور یہ ہمارا لیکچرز نمبر تھرٹین میں ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکرز کر رہے ہوں لیکن یہاں پہ پارٹنرشپ ختم ہوگی چار لیکچرز میں پارٹنرشپ سے مطالق جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا فردر سٹیڈیز کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہے اور ریکمینڈڈ آپشن موجود ہے تین چیزیں ہیں ڈسولوشن آف پارٹنرشپ پارٹنرشپ کیسے ختم ہوتی ہے یعنی وہ کاغذ وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے تحریر کیا تھا آپس پہ تعلقات کے لیے پارٹنرز ہے اس کا نام ہے پارٹنرشپ ڈیڈ یا پارٹنرشپ عمومی طور پہ پارٹنرشپ ورنہ پارٹنرشپ ڈیڈ اس پہ زد کہاں پڑتی ہے دوسرا ہے ڈیزولوشن آف فرم وہ ارگنیزیشنل اسٹرکچر جو بنایا تھا پارٹنرز نے مل کے اس کو کہتے ہیں ڈیزولوشن اسے کہتے ہیں فرم تو اس کی ڈیزولوشن کیسے ہوتی ہے ڈیزولوشن مطلب ڈیزولو کر دینا تحلیل کر دینا تیسرا ہے ڈیزولوشن تھرو کوٹ عدالت کس کن حالات میں کس معاملے پہ انٹروین کرتی ہے کر سکتی ہے یہ ہمارا آج کا ڈیسکشن کا ایڈیا ہوگا کہ کیوں کر اور کیسے ہم لوگ کیسے ڈیزولوشن پوسیبل ہے یہی تین مین طریقے اور اس میں جیسے پارٹنرشپ کی ڈیزولوشن کے کچھ طریقے ہیں فرم کی ڈیزولوشن کے کچھ طریقے ہیں وہ ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہوں گے یہاں بنیادی بات یہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ فرم اور کوٹ جس مرزتی طرح ہو تو کوٹ ہو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اب ہم مزید بزنس نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے تین مختلف مختلف طریقوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب آ بلکل آسان سا واضح ہے وہ یہ کہ دیکھیں قتل کی میں آپ کو بزنس کی نہیں ہے تو آپ کو سفر سمجھانے کے لیے قتل کی مرڈر کی سارے ملا کے کوئی گیارہ بارہ اقصاب ہیں مثال کے طور پہ جب آپ کسی کو پلین کر کے اسے کہتے ہیں گھات لگا کے کسی کو قتل کر رہے ہو دوسرا ہوتا ہے اتفاقیہ طور پہ کسی کو قتل کوئی اگر قتل ہو جائے تیسرا ہے وقتی اشتعال کے بارے آپ کو ایک دم غصہ آیا اور قتل کر دیا غیرت کے نام پہ قتل کرنا جو ایک نئی قسم آئی ہے کچھ عرصے سے وہ ہے خود کچھ دھماک آج خود مرتا ہے اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی قتل کرتا ہے تو یہ بھی قتل کی قسم آئی ہے آپ کے مذہبی رجحانات پر قتل کر دینا اور اگر کوئی آپ پہ حملہ کرنے آئے تو اس کو بھی اگر آپ مارتے ہیں یعنی یہ شخص اگر بھی پہ حملہ کرنے آئے اور بھی حملہ کرتے ہوئے زوران میں اس کو قدر کر دیتا ہے تو بھی یہ آدمی قتل ہو گیا یعنی self defense میں اگر کوئی قتل کرے تو صورتوں میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی شخص مر رہا ہے تو ان دمام کی سزائے مختلف ہوتی ہیں self defense میں ظاہر نہیں اور باقی صورتوں میں سزائے ہیں خود کچھ دماغے کی صورت میں اب اس کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ وہ مر چکا ہے آدمی اس کو سزا نہیں دے سال کی ظاہر سزا کمپیرٹیبلی کم ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ڈیزائن کر کے پلائن کر کے کسی کو غدر کر رہے ہو لیکن ان ساری صورتوں میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہے جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ جاتا ہے جب قانون کے انصاف کے سامنے یہ معلہ آتا ہے کہ یہ قتل کیوں کر ہوا کس طریقے پہ ہوا تو اس وقت میں عدالت قانون صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ قتل ہو گیا بلکہ اس کی وجوہات جانتے ہیں اور وجوہات جاننے کی وجہ سے اس کو مختلف قسم کی سزائے دی جاتی ہیں ڈیزولوشن صرف اس ایزیمپل کو ذہن میں رکھتے وے ڈیزولوشن یعنی تحلیل کرتا پارٹنرشپ کا فرم کا یا تھرو کوٹ ہو جانا یہ تو ہوئی ہوگا جو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ہر صورت میں کام نہیں کر سکتی یہاں تک all right that is okay this is what you thought of لیکن discuss کرتے ہیں ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ first step number one لکھا ابھی first ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ اس میں جناب اگر ہم بات کریں گے تو expiry of the term یعنی کس مدت کے لیے آپ نے پارٹنرشپ بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فارم سبمیٹ کرنا ہوتا ہے تین چیزوں کو سبمیٹ کرنا ہوتا ہے before the register of firm ہر جگہ پہ اپنے اپنی جگہ پہ register of firm مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب register of firm کے پاس جو جائیں گے اس کو تین بنیادی documents دینے ہیں اس میں آپ اس کو دیں گے ایک عدد فارم جو issue کرتے ہیں فارم پہ fill up کرتے ہیں جس میں partners کے نام اور اس کے ساتھ آپ دیتے ہیں date of expiry دیتے ہیں دستخد کرواتے ہیں partners کے یہ پیج دوسرا آپ ان کو دیتے ہیں جو آپ کے terms and conditions آپ میں مختلف partners کے جس کو partnership کہا جاتا ہے partnership deed کہا جاتا ہے آپ یہ والے ڈوکومنٹ دیں گے اور تیسرا بینک چالان کی copy جتنے ویسے آپ نے سرکار کو بینک کو جمع کر ہیں یہ تین چیزیں آپ حوالے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی فرم ریجسٹر کچھ اور پروسیجر ہونے کے بعد آپ کی فرم ریجسٹر ہو جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا کتنی مدد کے لیے آپ نے فرم بنائی ہے تو فرم عام طور پہ اس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کچھ ٹائم پیڑڈ دیا ہوتا ہے کہ دو سال کے لیے ہم نے فرم بنائی ہے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے بیس سال کے لیے یہ تک فرم مکمل نہیں ہوتا وہ accept نہیں ہوتا بائی ریجسٹار آفیس تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ expiry of the term کیا ہے اگر آپ اپنی organization بنا رہے ہوں دیکھیں عام طور پہ leadership کے command کرنے کے دو طریق ہیں میں نے آپ کو بتائی دیا ایک ہوتا ہے command کرنا جو کہ army میں یا forces میں ہوتا ہے کہ جو حکم دے دیا وہ آپ نے کام کرنا اگر سامنے موب آرہ رہے آپ نے کہہ دیا کہ جناب ان کو لٹھی ہمارے تو لٹھی ہمارے اگر حملہ ہوا ہے ملک پہ اور آپ کے commander آپ کو کہہ دے کہ سامنے جو لوگ آرہ ہیں ان کو بم مار دیں میزائلوں سے حملہ کر دیں وہ اپنے عمل کرنا ہے تو اگر ہم بحث نہیں ہوتی کہ نہیں جی ایسا کیوں نہیں کر لیتے اسی طرح اگر ہم بات کر رہے ہوں لیڈ کر نے کے تو اگر آپ کوئی بزنس وینٹر چلا رہے ہیں کسی جگہ بے شاید آپ کے نظر سے گزرا ہو سیلز کے لوگ جو جو گاڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں جو بینک اکاؤنٹ کھلوار تو کچھ لڑکی ہوتے جو بینک کے کانٹریکشل امپلائی ہوتے ہیں یا ہم سے گاڑی خرید لیں یا آپ ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں یا انشورنس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیلز میں ہوتے ہیں وہ ان کو کمانڈ نہیں دی جاتی ہے بلکہ ان کو کنونس کیا جاتا ہے اور بیس مباعث کے بعد جو یہ لڑکے کام کر رہے ہوتے وہ دی گیٹ انٹو دی فیل ان دی ورک اپ وہ دی ایس وی ٹو لیڈ آپ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے انہیں کمانڈ نہیں کر رہے ہوتے لیڈ کر رہ ہوتے میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی ارگنیزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی مدد کے لیے بنانا چاہتے ہیں کیا آپ اس کو ایٹ ویل یعنی اپنی مرضی کے مطابق ختم کرنا چاہتے ہیں دو سال کے لیے دس سال کے لیے پچاس سال کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر منشن جو میں آپ کو ایزیمبل دی ہے کمانڈ کرنے اور لیڈ کرنے کی دونوں صورتوں میں اپنے سینئر کی مرضی ماننی ہوتی ہے لیکن جو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے کمانڈ میں اور لیڈ کرنے میں یہاں پہ ایکسپائری آف دی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی فرم آرگنیزیشن کس حساب سے بن رہی ہے اور کتنے عفصے کے لئے بن رہی ہے یہ depend کرے گا کہ آپ کس وجہ سے کس مقصد کے لئے اپنی آرگنیزیشن بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک اور بھی جو میرے کلاس میں سیڈنٹ سیڈنٹ سیڈنے ہم دو یا تین لوگ مل کے یعنی دو یا تین سیڈنٹ مل کے آپس میں ایک فرم بنا لیتے ہیں دو تین یا زیادہ مل کے بنا لیتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں آپ ایسا نہیں بنا سکتے ہر انڈیویجل نے الگ الگ فرم بنانی ہے اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے شامل کریں اور پھر آپ یہ فرم بنا رہے ہوں وجہ کیا ہے جی آج آپ روزانہ ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے دوست ہی میری زندگی ہیں لیکن جو بزرتا ہے میں بہت آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو ایسا ہی ہوگا اس میں مجھے کوئی شک نہیں اور آپ کو بہموش کی کوئی شک ہو سکتا ہے جب ٹائم گزرتا ہے جب آپ کے شادیاں ہوتی ہیں آپ کے بچے ہو جاتے ہیں ابھی کے لئے تو ٹھیک ہے اس وقت چینج ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی وہ ہو سکتا ہے ایک ڈسٹنس پہ ہو لیکن وہ ہمیشہ اسے ڈسٹنس پہ رہیں گے وہ ہمیشہ اسے ڈسٹنس پہ ہی رہیں گے ایسا آپ کے کچھ دوست جو آپ کے پرائمری لیول پہ یا سکول لیول پہ جو دوست تھے وہ اب نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اور جا چکے ہیں کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے میرے خیال سمجھا پا رہا ہوں لہٰذا آپ ان لوگوں کے ساتھ سنیں جن کے ساتھ ایک زیادہ طویل عرصے تک آپ نے رہنا ہے یا آپ کے پاس آپ اپنے دوست بزر سکتے اپنے بھائی نہیں بزر ہو گئی ہیں اب ساتھ زیادہ تھوڑا سا اور پہلے پڑھ لیتے ہیں کمپلیشن آف ایڈوینچر کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے اس صورت میں بھی پارٹنرشپ ختم ہوگی جس ایڈوینچر سے مرادی ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے تھے جو شپمنٹ آپ پہنچانا چاہتے تھے کسی ملک سے سعودیہ سے تیل لے کے کراڈی تک پہنچانا چاہتے تھے وہ آپ پہنچا چکے ہیں جو آپ پھل سبزی وغیرہ جو آپ ایک پلیس سے سیکنڈ پلیس تک لانا چاہتے تھے انڈر دیس پارٹنرشپ آپ کر چکے ہیں روڈ بنانا چاہتے تھے جو آپ جس مقصد کے لئے آپ نے پارٹنرشپ کی دی مقصد پورا ہو گیا آپ مکمل ہو گیا پارٹنرشپ اور کہاں پڑتی ہے جب ای پارٹنر ہو گیا تو یاد کیجئے گا آپ نے ایک فارم ای ون آپ نے سب میٹ کیا ہو ہے ریجسٹار کے دفتر میں اس میں ایک شخص اب ایگزیس نہیں کرتا وہ فوت ہو گیا ہے لہٰذا یہ فرم جو ہے کہ لہٰذا جب پارٹنر ہی نہیں رہا تو پارٹنرشپ کیسی رہی پارٹنرشپ تو پارٹنر کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا آپ کو you have to re-design your organization تب جو abc enterprises کے نام سے اب دوبارہ بنا رہے ہوں but with new partners پہلا پارٹنر اب موجود نہیں ہے پہلے پارٹنر کا انتخال ہو گیا death ہو گئی insolvency of any partner insolvency ہم لوگ تفصیل سے discuss کر چکے ہیں یہا میں آپ کو صرف بیاد کرا دوں insolvency کا مطلب یہ ہے کہ آپ insolven ہو گئے ہیں bankrupt ہو گئے دیوالیا ہو گئے یعنی کوئی آپ سے برات پارٹنر کا ذکر کر رہا ہوں یعنی اب جو پارٹنر ہے وہ اپنی ادائی نہیں کر سکتا دیوالیا insolven insolvency یہ تمام ایک ہی طرف indicate کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی ادائی نہیں کر سکتے اپنی liabilities جو آپ کے سر پہ ہیں ان کو آپ نہیں ان سے عوضہ برا نہیں ہو سکتے آپ ان کو سیٹسوائی نہیں کر سکتے کوئی بھی ایک پارٹنر وہ اس کو سیٹسوائی نہیں کر سکتا تو توجہ کیجئے ایک آدمی نے قرض تو کیا کرتے ہیں جو اس کے ایسٹس ہیں وہ ایسٹس اب ان قرض داروں کی ملکیت بن جاتے ہیں اور جو فرم ہے یہ ایک ایسٹ ہے اس پارٹنر کا نہیں رہا بلکہ اس کے قرض داروں کا ہو گیا ہے وہ بھی کرتا ہے پارٹنرشپ پہ اب آپ کا پارٹنرشپ متاثر ہوتی پارٹنرشپ ڈیڈ متاثر ہوتی ہے ایک شخص insolvent ہو گیا لیکن insolvency جو ہے وہ self explainery insolvency نہیں ہوتی یعنی میں لوگوں سے پیسہ لیا جیب میں رکھا اس بات کہ میں تو insolvent ہو گیا insolvency ایک it is due with the court proceeds court میں جاتا ہے یہ معاملہ کہ کوئی شخص insolvent ہو گیا یا نہیں اور پھر court یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلا شخص insolvent ہو گیا اور فلا شخص insolvent نہیں ہے ظاہر ہے وہ bank statement نکالنا اس کے مختلف banks ہیں ان سے معلومات لینا اس کے بعد جو assets ہیں مختلف assets ہیں ان assets کو دیکھ سکتی ہے تو ان تمام سے ہی پتا لگتا ہے کوئی شخص insolvent ہے یا نہیں ہے جو partnership ہے اس پہ ایک اور طرح زیاد پڑ سکتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ retire ہو جائے اپنے 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 partners ہیں ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں retire ہو گیا میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا جب وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ partner نہیں رہا جب وہ partner نہیں رہا تو partnership کر رکھی ہے کہ retirement کا کیا کوئی possibility ہے یا نہیں ہے یعنی retirement نہیں دیں گے ہم ایک sleeping partner بن سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تو پھر وہ شخص retire نہیں ہو سکتا یہ میں ہم پڑھیں گے آگے تو firm dissolve ہو جاتی ہے تو آپ نے ان سے جب آپ document بنائے تو cover کر 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 بنا آپ کیسے cover کر کر گے وہ آپ کی اپنی وزنم اور آپ کے وزن پر dependent ہے جو آپ کی term ہے وہ ختم ہو گئی ہے term سے مراد میں واپس جا رہا ہوں آپ پہلی سلائٹ دکھانے کے لئے expiry of the term اور اس دقر پہ expiry of the term جو ہیں دو مختلف جیس میں پہلا expiry of the term ہے جو کہ میں پہلے بات کی تھی واپس آ رہا ہوں جو ہم پہلے بات کی تھی expiry term میں یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جتنی مدت کے لئے آپ نے اپنی فرم بنائی ہے یہ والا جو ہے سیکن جو اس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ is expiry of the term یہ that is closer to کچھ کچھ بزنس ہوتے ہیں فصل باغ ہے باغ سے فصل آئے گی فصل کو آپ نے مارکٹ کرنا ہوگا یہاں پہ جو مراد ہے سال میں ایک دفعہ آئے گی دو دفعہ آئے گی باغ درخت سے ایک دفعہ کی فصل ہوتی ہے عام طور بے ایک دفعہ کی ہوتی ہے تو آپ جب ایک دفعہ پھر اگلا جو دوبارہ آئے گا تو دوبارہ آپ اس کو ریوائیو کریں گے تو یہ term نہیں بلکہ terms کے حساب سے بات کر رہے ہیں عام طور پہ اس مشکل کو اس طرح بھی خواہ کیا جاتا ہے کہ آپ ٹائم پیرٹ کرتے تھے پانچ سال دس سال تو یہ چیز وہاں میں آئیس کریم سردیوں میں نہیں کھائی جاتی کچھ چیز جس مونکھلی یا جو اور جو ڈرائے فروٹ ہے وہ گھرمیوں نہیں کھائی رہتا تو یہ وہ ہے سیزنل ٹرم آف ہونے پہ آپ کے جو پارٹنرشپ ہے وہ سسپینڈ this is not ڈیس پائنٹ this is not ڈیس پائنٹ سسپینشن وہ سسپینڈ ہو رہتی ہے تو آپ جو اپنی پارٹنرشپ کو کا ڈوکومنٹ لکھتے ہیں اور اگر آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ہرڈل یہ جاری رہے تو اس کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے دوسرا جنب ہمارا ایس پیکٹ آگیا ناو ایس سب سے اوپر لائن دیکھئے گا سب سے اوپر دیکھئے گا نیکس سائی میں دوسولوشن آف دی فرم دوسولوشن آف پارٹنرشپ اب فرم پہ جو اوپر بن رہی ہے اس پہ زد پڑ رہی ہے ساتھی میں نے لفظ دیکھ لیا تو وہ زہن میں آگیا تھا تو اس کی بات نہیں کر رہا دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں زد پڑ رہی ہے اس اورگنیزیشنل سٹرکچر پہ اس فرم پہ جو آپ کا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جہاں زد پڑتی تھی وہ کاغذ تھا جو پارٹنرشپ دیڈ تھی اس پہ زد پڑتی تھی اب کس پہ زد پڑ رہی ہے آپ کے آفیس پہ دکان پہ بزنس پہ جو کہ وہ بزنس وہ اٹ سٹیک ہو گیا ہے ٹیکنکلی بات یہی ہوگی کہ آپ کام نہیں کر سکتے لیکن اس کے مختلف مختلف ایسپیکٹس ہیں ہم ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میوچنل کونسٹ اگر جو پارٹنرز ہیں تمام پارٹنرز وہ سارے ملکے یہ فیصلہ کریں کہ جناب ہمیں اب یہ بزنس ختم کر دینا چاہیے ہے تو آن پیپرز تو کوئی نخصان نہیں ہے پیپر تو کہتا ہے کہ آپ اس کو مزید دو سال یا تین سال چلا سکتے ہیں پانچ سال کام نے بنایا تھا آپ فیصلہ کرتے ہیں فرم کو مزید آگے لیکن نہیں چلنا چاہتے تو پارٹرشپ ڈیڈ تو آپ کو آلاو کر رہا ہے پارٹرشپ تو آلاو کر رہی ہے کہ آپ اس فرم کو مزید تین سال تک آگے چلا سکتے ہیں لیکن وہ آپ آپ سے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہم اس بزنس میں مزید اکھٹا نہیں چاہتے دیو ٹو انی ریزن ہو سکتا ہے کوئی پارٹنرز باہر جا رہے ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹنرز فرض کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اور اچھا کام مل رہا ہو وغیر وغیر اس کی بنیاد کو کہتے ہیں کہ ہم کام کو مزید کیریون نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اس کو ڈیزول کر دیتے اور اب اس کو ریزول کریں گے پارٹنرشپ ڈیزول نہیں ہوگی اس صورت میں آپ کا بزنس آپ کی فرم ریزول ہو جائے گی میوچل کونسنٹ آپ اس میں تمام رضا مندی کا اظہار کریں تمام پارٹنرز رضا مندی کا اظہار کریں تو اس صورت میں فرم کو ریزول کیا جا سکتا ہے سیکنڈ ہے جناب insolvency of all partners but one پہلے ہم نے دیکھا تھا insolvency of one partner اگر ایک partner insolven ہو رہا ہے تو اس صورت میں زد کہاں پڑے گی partnership پہ partnership میں آپ پتہ ہوگا کہ ایک partner dissolve ہو گیا ایک partner جو ہے insolven ہو گیا insolven ہونے کی وضا سے اب وہ مزید پارٹنرشپ کا حصہ نہیں رہے گا اس جگہ پہ اگر تمام ایک کو چھوڑ کے ایک کو چھوڑ کے باقی تمام partners جو ہیں وہ insolven ہو رہے ہیں تو اب partnership پہ ضد نہیں ہے بلکہ اب firm پہ ضد ہے تھوڑا سا فرق آگیا پہلے اگر ایک partner ہوگا تو پھر ہم بات کر رہے ہوں گے partnership کی دو ہوں تین ہوں تمام نہیں ہو رہے ایک کچھ پانچ partners ہیں جی اگر ہم فرض کرتے ہیں پانچ پانچ partners ہیں ایک partner جو ہے وہ insolven ہو گیا partnership دو ہو گئے partnership تین ہو گئے partnership چار ہو گئے firm 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 پہ ضد پڑی insolven میں آپ کو پہلے بتا چکوں ہوں کہ اب جو یہ partners ہیں تمام partners ایک کو چھوڑ کے باقی سارے partners ایک کو چھوڑ کے باقی سارے partners جو ہیں وہ اپنی ادائیہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں افضاد پڑ رہی ہے firm کو dissolve ہو جائے گی بشک آپ کہہ رہے ہوں سارے partners جو ایک رہ گیا وہ بھی کہہ ہوں کہ نہیں کھڑا جلاتے ہیں firm کو یہ firm dissolve ہو جائے گی dissolve ہونے کا ایک بڑا آسان طریقہ جو ہے وہ یہ کہ just an application to the registrar of firm جہاں پہ registered ہیں وہ ایک application جو آپ کے قصدار کی طرف سے بیٹھا سکتی ہے یا کوئی partner اگر ہی کہہ دے اس firm کو ختم کرنا ہے تو ایک application دے دیں ان کو بتا دے کہ اس کو dissolve کر دی رہے کیونکہ کچھ چھوڑ کے باقی سارے partners جو ہے وہ انسولمنٹ ہو گئے تو on the basis of desolution of firm آپ اس کو dissolve کر دیں اگر ایک partner dissolve ہو تو پھر آپ کہیں on the basis of desolution of partnership آپ اس کو dissolve کر دیں office بتا رہا ہوں کونس office اس چیز کو deal کر رہا ہوگا اب مزید آگے پڑھتے ہیں جناب desolution of firm کے حوالے سے اور آگے دیکھتے ہیں business becomes illegal illegal business ہم کئی دفعہ discuss کر چکے ہیں میں آپ کو وہی والی example دوبارہ بتاتا ہوں مثال کے طور پہ جو بچے ملازمت دی جاتی تھی دو fields میں جو اور fields میں دی جات سکتی لیکن دو fields میں خاص طور پہ ویسے تو موٹ سائیکل مکینک اس کے پاس بھی چھوٹا بچہ ہی مزدوری کر رہا ہوتا چھوٹا بچہ کے مزدوری کرنے کے بنیادی وجہ کیوں وہاں پہ سستی لیور ہوتی دو لیور ہیں جو بہت زیادہ سستی ہیں ایک لیور بچے ہیں جو ایک سستے ہیں اور اس سے بعد جو لیور ہے وہ خواتین ہے وہ بہت سستی لیور ہے کیونکہ عام دور پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اتری پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتی جس جترہ کا ایک عام لیور ایک مرد لیور جو ہے وہ اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتا جیسی ایک مرد لیور جیسی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتا ایک بچہ یا خاتون لہذا ان کو آسان کام دیا رہاتا ہے میں برائے میں نہیں بتا رہا رہا انہیں آسان کام دیا رہتا جب آسان کام دیا رہا تو کم پیسے دی رہتے ہیں تو یہ خالین جو کچھ امپلائمنٹ دی جاتی تھی کچھ ایسے بزنس کیے رہتے تھے کہ خالین بنانا ہے یا فوٹبال کی کوسی نہ ہے تو یہ جو بزنس ہے یہ illegal قرار پایا کہ بچوں سے کام کرواتے ہوئے آپ یہ نہیں کر سکتے یا یہ تو لیبرز کے حساب سے اور پیورلی دیکھیں بزنس کون سا illegal قرار پایا ہے ہنڈی کا بزنس illegal اب ہو چکا ہے جسے حوالہ یا ہنڈی کہتے ہیں حوالہ ہنڈی کیا ہوتا ہے مسٹر اے نے کچھ پیسہ باہر کہیں جوب کرتا ہے ملک سے پاکستان سے باہر جوب کرتا ہے اور اس نے کچھ پیسہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بھیجنا ہے ابھی بچوں کے پاس بھیجنا ہے ظاہر ہے مزوری کرتا ہے مزوری پیسہ کمار پیسہ کمار بچوں کے لئے کمار رہے تو بچوں کے پاس بجنا ہے تو یہ شخص مسٹر بی کو کہتا ہے کہ جناب میں پیسہ بھیجنا چاہتا ہوں بی کا بزنس یہ بی اس سے چھوٹی سی فیس لیتا ہے اور یہ پیسہ جو ہے وہ ریسیب کر لیتا ہے جب پیسہ ریسیب کر لیا تو اپنے ایک کسی آدمی کی ڈیوٹی لگائے گا جو کہ اس کا پارٹنر ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہو سکتا ہے کہ جناب میں نے ہزار ڈالر وصول کر لی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اب ہزار ڈالر جو ایک گھر پہ ایڈرس وغیر دار ایک سیجھ ہوتے ہیں کہ ایک گھر پہ آپ یہ ہزار ڈالر کے ایک ویلنٹ روپیز یا ہزار ڈالر پہنچاتے ظاہر ہے یہ ایک ہزار نہیں ایک ہزار بیس تیس چالیس ڈالر کو جو اس کی فیس ہے وہ اپنی فیس لے گا اور باقی بیجو دے گا ہنڈی کا کاروبار یا حوالہ کا کاروبار جس میں آپ کیوں کیوں اللیگل ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ منسٹر اے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو ہی پیسہ بھیج رہا ہو اے فائننس فنڈنگ کر سکتا ہے ایسے گروپس کی ایسے افراد کی جو کہ پاکستان میں ملک دشمن یا عوام دشمن یا انسان دشمن کاروائیوں میں ملوث ہیں اور یہی ایک بڑا آسان طریقہ تھا پیمنٹ کرنے کا میرے پیسے فلا آدمی کو دیکھ کے آرہے ہیں تو یہ اس کا کام تھا یہ حوالہ یا انڈی کا کام کرتا رہا ہے تو یہ بڑے ارام سے کر سکتا ہے ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا اگر یہ دوائی میں بیٹھا وائے اور یہ پیسے لے رہا ہے تو کسی نے کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ میں پاکستان میں ہو سکتا ہے پارٹنرشپ میں پانچھے لوگ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ مختلف ملکوں میں پارٹنرز ہوں کے آپ چل کے یہ کام سرانجام دیں وہ الیگر کام ہے اب یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اس بزنس اس بزنس اس بکم الیگر اسی طرح جو شراب کا کاروبار ہے پہلے پاکستان میں 1973 سے پہلے شراب کا کاروبار جو تھا لیکن سبسیکوینٹی وہ کاروبار الیگل غرار پائے ہے الیگل بزنس لہذا وہ کام نہیں کیا سکتا بزنس بکم الیگل تو اس کے ساتھ بے شک بھلے آپ نے پارٹنرشپ پہ بتا رکھ ہو کہ پانچ سال تک لے کے چلنا ہے اس کے بزنس بگم الیگل اور پھر اس کے ساتھ ہی فرم پہ پڑے گی اور فرم جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے گی وہ پھر مزید کام نہیں کر سکتی اس کا ایک اور بھی وہ ہے کہ آپ کو نوٹس ملے جیسے ہی پہلے میں واپس آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ پارٹنرز کے حوالے سے ملتا ہے کوئی بھی قرضار ایک اپلیکیشن دے گا ریجسٹار اور فرم کو جناب اب مزید بزنس کو نہ چلا ہے اس حوالے ایک پروسیجرل بھی ہے کوٹ بھی ایشو کر سکتی ہے اور جو ریجسٹار اور فرم سا وہ بھی ایسا کوئی نوٹس ایشو کر سکتے ہیں ہر دو صورتوں میں بزنس جو ہے اور پھر بزنس کو جو فرم ہے وہ ڈیزول ہو جائے گی فرم کی ڈیزول کے لئے فرم ڈیزول ہو جائے گی اگر کسی آثورٹی سے کسی مطالقہ آثورٹی سے آپ کو ایسا کوئی نوٹس وصول ہو اس میں دو آثورٹی ہیں ایک تو آثورٹی ہے دیسٹار آف فرم کی دوسری آثورٹی ہے کوٹ کی عدالت ہو کی and now this is ڈیزول شن through کوٹ پاگل ہو جاتا ہے اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ انساون مائن کو ڈیکلیئر کرنا باقی پاگل کا کام نہیں ہے کہ چار پاگل میں سے ایک پاگل کو درست نیرہ زینی توازن کو بیٹھا ہے پاگل ہو گیا بلکہ کسی کو پاگل خرار دینا کوٹ کی کی ذمہ داری ہے کوٹ بتائے گی کوٹ کیا کرے گی دوبارہ آپ کو یاد کر دوں کوٹ کیا کرے گی ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی میڈیکل بورڈ جو سائیکیٹرکس پہ ہی یا اس کے دماغی دماغی دوازن درست نہیں ہے جب دماغی دوازن درست نہیں ہے تو ڈیزولوشن ہو جائے گی اور ناو ڈیزولوشن اس تھرو کوٹ عدالتی فیصلہ ہے اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ پرمنیلی انکیپیبل ہو جاتا ہے پرمنیلی انکیپیبل سے مراد یہ ہے دیکھیں ہم نے ورکنگ پارٹنر کو جب ہم نے کلاسز پارٹنر پڑھ رہتے ہیں ورکنگ پارٹنر اگر کوئی کسی کسی ورکنگ پارٹنر انکیپیبل ہو جائی اس بہت لیمیٹڈ جگہ پہ سمال ہوتی ہے تھرو کوٹ میں کیونکہ ایک شخص جس کا اب ہاتھ کٹ گیا کسی عام پارٹنر کا اگر ہاتھ کٹ گیا انگلی اس کی کٹ گئی کان کٹ گیا یا کوئی اس طرح ہاتھ پرمنٹل اس کا بازو کٹ گیا تو اس صورت میں ہیل رمین اس پارٹنر لیکن اگر وہ ورکنگ پارٹنر ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا اور اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر پا رہا ایسا ورکنگ پارٹنر ہے تو اس صورت میں ڈیزولوشن ہو جائے گی اور ڈیزولوشن تھرو کوٹ ہو رہی ہوگی تو پرمنٹلی ان کے بیلیٹی کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے پرمنٹلی ان کے بیلیٹی اف ورکنگ پارٹنر اگر پارٹنر اگر کام پرفارمنگ ہے تو پھر وہ آپ کی جو پارٹنر شپ ہے جو آپ کی فرم ہے وہ قائم رہے گی مس کنڈکٹ آف پارٹنر افیکٹنگ بزنس اگر کوئی شخص اگر کوئی پارٹنر ایسا کام سرانجام تھے جس سے جو کہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہو یعنی آپ کو کام بتایا ہے کہ لہور ریجن آپ کے پاس آپ نے لہور ریجن میں سپلائی آف گوڈز کرنی ہے لیکن آپ مس کنڈکٹ کرتے ہیں آپ لہور نہیں بلکہ اس سے باہر نکل رہے ہیں کسی اور پارٹنر کے ایریا میں دوسرا پارٹنر شہو پورا کام کرتے ہیں شہو پورا میں چل کے سپلائیز پورا وزیر آباد چل رہتا ہے کے علاوہ اور جگہ کو یا پھر وزیر آباد جو ہے وہ لہور میں آنشو کر دیتا ہے تو میس کنڈکٹ بیج افیکٹنگ بیزنس کیونکہ پھر آپ لڑائی جگڑی کر رہے ہوں گے پارٹنر سابس میں یا پھر یا پھر آپ بیزنس کر رہے ہوں گے اگر کوئی ایسا بیزنس ہے اگر کوئی ایسے میس کنڈکٹ ہے ادارت میں ثابت ہوتا ہے کہ مس کنڈکٹ ہے ادارت اس میں کون کون سی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بیزنس افیکٹ ہو رہا ہے وہ ایک الگ فیچر ہے اور اس فیچر کے لحاظ سے عدالت اگر مناسب سمجھے تو پھر ایک فرم کو یا جیسی بھی صورت ہو پارٹنرشپ کو وہ ڈیزول کر سکتی ہے نیکس آتے ہیں پریسسٹنٹ ڈیس گرگار آف اگریمنٹ بائی پارٹنرز اگریمنٹ کونسا ہے یہاں پہ اگریمنٹ کے بات کر رہے ہیں جو کہ پارٹنرشپ ہے اگر پارٹنرز ہیں وہ پریسسٹنٹ اس کو ڈیس گرگار کریں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرانی آپ کو ایسیمبل بتاتا ہوں کہ ایک لاکھ تک کا فیصلہ وہ ایک شخص نہیں کرے گا بلکہ دو لوگ کم اس کم دو لوگ ہوں گے جو مل کے فیصلہ کریں گے ایک لاکھ سو پر کی سپلائز دینے کا بزنس کرنے کے لئے کم اس کم دو لوگ جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوں کہ کوئی ایک پارٹنر جو ہے ایک دفعہ ہو گیا آپ نے ایک دفعہ آپ لاکھ روپے سو پر کر لیا پھر کر دیا پھر کر دیا یہ پرسیسٹنٹ آگیا یہ تو ایک عادت بنا لی ہے کہ آپ نے پوچھ نہیں ہے باقی پارٹنر سے لاکھ پارٹنر سے تو یہ مستقل یا ٹائم این اگین اکثر اوقات جو ایگریمنٹ ہے اس کو آپ ڈس رگارڈ کرتے ہیں اس کو آپ عزت نہیں دیتے اس کے اوپر آپ عمل درامت نہیں کرتا کوئی ایک پارٹنر آپ سے مراد میرا مطلب یہ ہے کہ کسی پارٹنر کر رہا ہوں کہ پارٹنر جو ہے وہ عزت نہیں دیتا تو عدالت ایسے فرم کو ایسے پارٹنر شپ کو ڈسول کر سکتی ہے اگر آپ اس پارٹنر شپ کو عزت نہیں دیتے اگر آپ پارٹنر شپ پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تو پر آپ پارٹنر شپ کی ضرورت کی ہے آپ کے پاس اس چیز کا موقع موجود ہے کہ آپ ایک کمپیٹنگ بزنس سٹارٹ کرتے رائٹس آف پارٹنر پر سٹھ چکے ہیں کہ آپ پارٹنر کین کن کمپیٹنگ بزنس پھر آپ اس فرم کے ساتھ ہی کیوں ہے اگر اپ ایک لاکھ شرط دو دو پارٹنر مرضی کے بغیر لاکھ پارٹنر شپ کی کیا صورت ہے پھر آپ کمپیٹنگ بزنس کر لیں وہاں چلے جائیں تو ایسی صورت میں فرم جو ہے وہ ڈیزول کر سکتی ہے آپ کی پارٹنر شپ ڈیٹ کو یا بزنس کو بٹا برت کیس پہ بھی جو کورٹ ہے اس کے پاس اور بھی ہم پڑھ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پارٹنر جو ڈیوٹی آف پارٹنر میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ٹرانس فر آف انٹرس is not possible by a پارٹنر آپ تین پارٹنر تھے میں اگزمپل یاد رہا ہوں تین پارٹنر تھے A B C C ایک روز کہتا ہے اب میرا جو شیئر ہے وہ میرا شیئر نہیں ہے بلکہ آپ دی جو ہے وہ ہمارا آپ لوگوں کا پارٹنر ہے میں تو جا رہا ہوں میں تو آپ لوگ ہم تین پارٹنر تھے تو جناب میں تو جا رہا ہوں یہا سے اب میرا جو انٹرس ہے وہ میں دی کے ثبوت کرتا ہوں تو A کوئی پارٹنر اپنا شیئر کسی اور کو ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی مسئلہ مشکل ہے تو یہ میرا سب پارٹنر ہے یہ سی کا سب پارٹنر ہے یہ میرا بیٹا میرا سب پارٹنر ہے ایک پارٹنر اپنی مرضی سے لیکن یہ نہیں کہ سکتے اب میں نہیں ہوں بھائی میری جگہ پہ یہ والا شخص آگیا ہے میرا پارٹنر آگیا میں اپنا انٹر اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا اگر ایسا کچھ کرنی کوش کریں گے تو کوئی ایسی فرم کو دیزول کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے اگر آپ کا بسنس مسلسل لاؤس پہ چل رہا ہے اور آپ بسنس سے لائی جا رہے ہیں تو بھی جو عدالت ہے وہ کہے گی آپ کو بسنس کو بند کر دیں اب آپ کا سوال کہ کوٹ کو کیا پڑی ہے اگر کوئی لوگ اپنا لاؤس پہ بسنس چلا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ سال دس سال میں ہمارا بزنس فلورش ہو جائے گا تو پھر ہم چلاتے رہتے آپ کرتے رہتے آپ پھر کیوں مند کر رہے ہیں دیکھیں بعض دفعہ میں جو کوٹ ہیں وہ ایسا کوٹ is a living thing بہت الگ رہے نا کیا آپ کیا لاؤس چلی جا رہے اور سوچ گا جب آپ کا لاؤس چل رہا ہے تو آپ کا پروفیٹ نہیں ہو رہا تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکسیشن نہیں دے رہے تو پھر آپ لاؤس پہ چلا رہے ہیں بعض حالات میں جو پارٹنرز ہیں وہ انڈیویجنز ہیں وہ مل کے فرم بناتے اس لئے کہ اپنا ٹیکس کو بچا سکے اور ٹیکس بچانے کی صورت طریقہ پہ وہ کہتے ہیں جی ہم ہمیں تو چار بزنس کرتے ہیں اس میں سے ایک بزنس مسلسل میں جانے کی ورہ سے ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے سکتے ریاست کو ٹیکس نہیں دے سکتے جب ریاست کو ٹیکس نہیں ملے گا تو منظور ہے ایسا نہیں کیا رہ سکتا اور ایسا کرنے کی صورت میں عدالت ایسے بزنس کو ایسے فرم کو ایسے پارٹنرشپ کو قرار دے کے ڈیزول کر سکتی ہے اور یہ تو میں نے آپ کو پانچ شے پوائنٹ بتائیں ہیں کہ یہ ایک عدالت کے پاس ثواب دید اختیارات ہیں کہ وہ اگر یہ سمجھے تو وہ کر سکتی لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں پہ کوٹ مناسب سمجھے کہ ایس جسٹ جسٹ اگین جسٹس سے جسٹ ایند فیتفل ہے وہ فرم کو ڈیزول کر سکتی ہے کہ فرم ڈیزول ہے جی تو ایم ایند اس ایس اختیار سمات ہوتا ہے عزارت کی بس وہ جب چاہے وہ کہ سکتی ہے کہ ہم نے کہ یہ آپ بزنس نہیں کر سکتے ظاہر جسٹ ان فیتفل ہوگی تو بتائی اور ہوتی ہے جو ہے جسٹ ان فیتفل آپ یہ بزنس آگے مزید کری آن نہیں کر سکتے تو ڈیزولوشن آج آج کا لیکچر آج کا لیکچرز میں جو ہماری پارٹنرشپ تھی پارٹنرشپ ختم ہو گئی ہے اور اب ہم جو کام پڑھیں گے اگلے ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے سیلز آف گوڈز تو ساب سیلز آف گوڈز ہم رگلے نیکسٹ پہ ہم ڈسکس کرے ہوں گے تینکیو بری مچ خدا حافظ